دوسری جانب کراچی میں میراثن ریس کا انعقاد ہوا سونیا خانسادہ کی ریپورٹ دیکھئے کراچی میں سمندر کنارے دھنڈے موسم میں صبح صویرے ہی شہریوں کا حجوم امرڈ آیا مرد خواتین اور بچوں نے لائنوں میں لگ کر میراثن کے لیے ریجسٹریشن کرائی ورلڈ ایتلیٹکس فیڈریشن سے منظور شدہ پہلی میراثن کے لیے عوام کا جو شکر روش تید نہیں تھا سات سال کی سٹرگل ہے اس کے بعد میں ہاف میراثن میں میں نے حصہ لیا تھا کیونکہ اس سے پہلے میں صرف تین کلومیٹر تک باگی ہوں اس سے زیادہ نہیں باگی تھی تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جو بھی محنت تھا اس کا فل دے دیا ہر کوئی ہر کچھ کر سکتا ہے صرف اس کو منٹلی سٹرونگ ہونا چاہیے میراثن میں فول میراثن 42 اشارہ 2 ہاف میراثن 21 اشارہ 1 10 کلومیٹر اور 5 کلومیٹر کی چار مختلف کیٹیگریز رکھی گئیں تھیں ایک ہزار سے زائد شہریوں نے دوڑ میں حصہ لیا امریکی کانسل جرنل سمیت گیر ملکی شہری بھی ریس میں شریک ہوئے نشان پاکستان سے آغاز ہوا فل میراثن میں آمر سحیل اور محنون نے میدان مارا ہاف میراثن میں حفیظ براکار اور ممتاز نعمت نے کامیابی حاصل کی سن کے نگرا وزیرے کھیل نے میراثن میں شہریوں کی بھرپور شرکت کو سراہا ایک اچھا کام تھا اللہ نے بھی ساتھ دیا اور آج جس طرح سے ہم برلن میراثن لندن میراثن نیو یوک میراثن شکاگو میراثن کی باتیں کرتے ہیں آج انشاءاللہ پوری دنیا میں کراچی میراثن نے اپنی جگہ منوا لی ہے اور ہر سال اب انشاءاللہ اس کو ریکارنٹ ایونٹ بنائیں گے عبدالقدیر خان پارک کلفٹن میں اختتامی تقریب کا احتمام کیا گیا جہاں جیتنے والوں کو میڈلز اور پانچ ہزار سے پانچ لاکھ روپے تک کے نقد انعامات سے نوازا گیا کیمرمنٹ شاکر سلیمان اور فیزان علی کے ساتھ سونیا خانزادہ جی این این کراچی مونٹی کارلو ریلی میٹ